بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے سٹینو ٹائپسٹ کا جو پیپر شروع کیا تھا پاورٹی ایلیوییشن اینڈ سوشل سیپٹی ڈیویجن میں آج پندر اگرس دو آزار اکیس کو یہ پیپر ہو چکا ہے دو پارٹ سال لڑی اپلوڈ کر چکا ہے اور آج اس وقت اس پیپر کا آخری پار پاکستان سٹیڈیز اور اسلامیات کے ایم سی کیوز ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کرسچن نمبر ترٹی ون سے ترٹی ون نمبر کرسچن دیکھیں دوستو یہ دیکھیں پاکستان سٹیڈیز اور اس کے بعد اسلامیات ہوں گے کرسچن نمبر ترٹی ون کہتے ہیں کہ ون دیڈ میسٹر زلفکار آلیو بٹو لاؤنچ آنیو کانسٹیوشن ان دہ کانٹری انیس سو تریتر کا آئی ان چود آگرس انیس سو تریتر کو ان پورس ہوا تھا یہ انتہائی آہم کسٹیوشن ہے اور آل دہ کمینگ ایکزیمس اور بتیس نمبر کسٹیوشن ہو ایلیکٹ دہ پریزیڈنٹ اکارڈنٹو سیونٹی تری کانسٹیوشن انیس سو تریتر آئین کے مطابق صدر کا انتخاب قومی اسیملی سینٹ اور چاروں صبائیہ اسیملی کرتے ہیں تو آپشن ڈی آل آب دم آپشن بی کریکٹ آپشن ہے ترٹی تری نمبر کسٹیوشن کو دیکھے تیتیس نمبر کسٹیوشن کچھ اس طرح ہے کہ انیس سو تریتر کے آئین کے مطابق قومی اسیملی کیلئے جو شخص انتخابات لڑے گا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے کم از کم پچس سال آپشن ایک کریکٹ ہے اور ترٹی فور چونتیس نمبر کسٹیوشن کو دیکھے پاکستان کا قومی جنڈا کس نے تیار کیا تھا امیر الدین قدوائی آپشن ڈی کریکٹ ہے اور ترٹی فائٹ نمبر کسٹیوشن کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے لمبا دریا ریور سند ہے آپشن بھی کریکٹ آپشن ہے کسٹیوشن نمبر ترٹی سکس دیکھے چھتیس نمبر کسٹیوشن کہتے ہیں کہ کسٹیوشن نمبر کسٹیوشن اور چائنا کو ملاتا ہے پاکستان اور چائنا کوئی سے لیند کیا ہوا ہے 39 نمبر پاکستان ہینال لیک ہینال جیل یہ بلجستان میں ہے کویٹا میں ہے سیکرٹ ہے 40 نمبر پاکستان میں سیب بہترین سیب کس صوبے میں پیدا ہوتے ہیں بلجستان میں اور دوسرے نمبر پر کے پی کے میں 41 نمبر دس کرسچن اسلامیات کے ہیں کرسچن نمبر 41 قرآن پاکستان کو پہلی بار اعراب کس جلیل القدر صحابی نے لگائی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 42 نمبر پاتح پارس ایران آتھ ایران کس صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت سعید بینی ابی وقاس حضرت سعید بینی ابی وقاس کدھر ہے آفشن جیم سی اور اس طرح 43 نمبر سیدنا عثمان جنورین رغضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشادت سے پہلے کن دو نام مور جری شخصیات نے آپ کے گھر پر پہرا دیا امام حسن اور امام حسین رغضی اللہ تعالیٰ عنہ آفشن جیم اور 44 نمبر کس جنورین خانہ کعبہ کی چت پر کس صحابی نیچہ کرازان دیا تھا سیدنا بلال رغضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 نمبر کس جنورین اسلامی تاریخ میں کتنے غضوات ہوئے ہیں 27 آفشن جیم ڈال اور 46 نمبر کس جنورین دیکھیں 46 نمبر قرآن پاک کی کون سی سورہ امم القرآن کہلاتی ہے سورہ پاتحہ کو 49 نمبر کس جنورین دیکھیں قرآن پاک کی کس سورہ میں اسلامی جنگوں کا تذکرہ ہے سورہ احساب 48 نمبر کس جنورین اسلامی کلینڈر کس صاحب نے جاری کیا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق روضی اللہ تعالیٰ نو اور 49 نمبر کس جن وہ کون صاحبی ہیں جن کا بیٹا غضوِ بدر میں کفار کی طرف سے لڑا اور جس کو بعد میں ان صاحبی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تو ایک بار بھی میرے تلوار کے ضد میں آتا تو میں ذرا نہ سوٹا اور تم کو قتل کرتا حضرت عبر چکے تھے لیکن صرف ایک اس کا ایک بیٹا عبد الرامان جو کے بعد میں حدیبیہ کے مقافر مسلمان ہوا تھا وہ جنگی بدر میں لڑ رہا تھا کفار کی طرف سے علی کریکٹ آفشن ہے اور آخر کرسچن جو ہے پاتی خیبر کس کو کہا جاتا ہے حضرت علی حیدر قرار روضی اللہ تعالیٰ انہو آفشن جین تو پیپر کمپلیٹ ہو گیا دوستو اس کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا تینکیو پور واشنگ